شہریار ایک دو چینلز نے کچھ ایسی خبریں چلائی ہیں جس کی میرے پاس کوئی شواہد نہیں ہے ثبوت بھی نہیں ہے اور میرے ریپورٹرز سے اس کی تصدیق بھی نہیں ہوئی وہ خبر یہ تھی کہ ان کی گاڑی سے کچھ ایسی چیزیں برامت کی ہیں یا جو قابل اعتراض تھی کچھ ایسا بھی ہوا ندین صاحب آپ اس ملک میں سب کچھ آپ جانتے ہیں آپ کو پتا بھی ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ جب آپ لوکل لیول سے آپ ایک نیشنل لیول پر چلے جاتے ہیں اور جو ہمارے یہ ارگنائزیشن دیپارٹمنٹ ہیں ان کے لیے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے جب لوکل لیول پر آپ ہوں تو کسی بندے کو انہوں نے زلیل کرنا ہو ہماری یہ جو سو کول پولیس ہے اور یہ کوئی ایجنسیز ہیں تو انہوں نے کسی پہ کوئی منشیات کی چیز ڈال دینی ہے کسی پہ کچھ کچھ ڈال دینی ہے رانہ سناولہ صاحب کے خلاص جب کوئی چیز کسی قسم کی نکلی نہیں اور ہے بھی نہیں تو انہوں نے دیکھا کہ اب اس طرح اس بندے کو ہم لوگ جو ہے پکڑ کے تو اس کو اس کی آواز بند کریں تاکہ پنجاب کے اندر جو آنے والے دنوں کے اندر مومنٹ سٹارٹ ہو رہی ہے اس مومنٹ کو ہم لوگ جو سبودات کریں تو اس وجہ سے انہوں نے یہ ساری حرکات کی ہیں وہ میری طرف سے چھوڑ کے جو مجھے پتہ لگا ہے کہ جی پندرہ کلو ہیروں ڈالنی جا رہی ہے وہ پندرہ کلو ہیروں ڈال کے پندرہ سو کلو بھی ڈال دیں لیکن ہم پھر بھی اپنی فارٹی کے ساتھ کمیٹیڈ ہیں میاں نواز شیف صاحب کے ساتھ کمیٹیڈ ہیں اور انشاءاللہ رانہ سناولہ اس شخص کا نام ہے تو جو ماضی میں بھی تیسہ پلائی دیوار کی طرح اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑا تھا آج بھی کھڑا اور انشاءاللہ کل بھی کھڑا اور ہم لوگ سرخ رو ہو کے نکلیں گے یہ جسی مرضی ہمارے ساتھ یہ زیادتی کھڑا لیں کیونکہ کل کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے جو کل پہ انہوں نے کہا ہے جی کہ پندرہ لوگ جا کے بنی گالا میں نو ایم پی اے اور پندرہ ایم این اے جا کے ملے ہیں تو اس چیز کو چھپانے کے لیے اور جو ملت کے اندر اس ٹائم آپ دیکھیں کہ لوگ ایجیٹیڈ کر رہے ہیں لوگوں کا مائن ڈیورٹ کرنے کے لیے انہوں نے رانہ صاحب کے ساتھ یہ دراما رچائیا ہے لیکن آپ کے توسط سے یہ میں کہہ جانا چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف کے سار کنان آج بھی اسی طرح کھڑے ہیں میاں نواز شریف کا ہر بندہ یہ چائے جتنے مرضی رانہ سناولوں کو جیل کے اندر ڈال دیں انشاءاللہ ایک رانہ سناولوں کو ڈالیں گے دوسرا رانہ سناولہ آئے گا دوسرے کو ڈالیں گے تیسرہ آئے گا شیئر یار اگر آپ موقع دیں تو ہمارے ساتھ منسٹر علی محمد خان صاحب ہے وزیر مملكت نے پارلیمانی موری دیکھتے ہیں تو آئی ہوپ کہ ان کو اس کوئیسٹن کو ایڈریس کرنا چاہیے سر اس کی کوئی وضاحت آنی چاہیے علی صاحب آپ کے اینڈ سے ہے گورنمنٹ کی جانب سے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم مبارک خلا سعید نام حمد بہت شکریہ ملک صاحب آپ کے پروگرام سے تھوڑے پہلے ہی مجھے میڈیا اور یہ ٹوٹر سے اطلاع ملی ہے کہ رانہ صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے تو مجھے کوئی زیادہ ڈیٹیلز کا تو نہیں پتا لیکن جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی ہرائین یا کوئی نارکاٹیکس کا ایشو ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی ادارے نے کام کیا ہے تو ان کے پاس کوئی ثبوت وغیرہ ہوں گے لیکن کل جب آپ نے کہا کہ عدالت میں کل پیش کریں گے یہ ان کے داماد ہیں شہریار وہ بتا رہے ہیں کہ صبح وہ پیش کریں گے تو کل پھر وہ کلیارٹی آ جائے گی کہ بیسک ایشوٹا ہو رہا ہے تو مجھے ابھی اس کی زیادہ ڈیٹیلز کا نہیں پتا کریں